بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کرابدو و یا کرستائین فیصل آباد صرف میں اللہ کا ہی شکر ادا کر سکتا ہوں آپ کو دیکھ کے آپ کے جنون کو آپ کے جذبے کو دیکھ کے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں فیصل آباد فیصل آباد میں تو ڈیزل کی کمی نہیں میں نے تو سنا کسانوں کے پاس اس وقت ڈیزل نہیں ہے اچھا فیصل آباد فیصل آباد میں جب یہاں دو ہزار اٹھارہ میں جلسہ کیا تھا تو مجھے پتا ہے کہ یہاں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی تھی پاور لومز بند پڑی تھی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو پاکستان کی سب سے سب سے طاقتوار انڈسٹری فیکٹرییاں بند کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی تھی تو میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ساڑھے تین سال میں فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے مجھے یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالکان نے کہا کہ جناب مزدور نہیں ملتے اور دوزار اٹھارہ میں یہاں بے روزگاری تھی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملا میں نے اس ملک میں روزگار بڑھایا اور سب سے بڑا مسئلہ ایک ملک میں بے روزگاری ہوتی ہے تو مجھے مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ کہ ہم نے اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ہر قسم کی سہولت دی اور انہوں نے پھر پاکستان کو ریکارڈ ایکسپورٹس دی ہماری آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہے اور فیصلہ باد یاد رکھیں ملک کی دولت میں کبھی اضافہ نہیں ہوتا جب تک اس کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی تو اس لیے فیصلہ باد پاکستان کے لیے ایک اہم شہر ہے فیصلہ باد کی ترقی کا مطلب پاکستان کی ترقی فیصلہ باد کی خوشحالی کا مطلب پاکستان کی خوشحالی ویسے میں آج خاص طور پر اپنی بہنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اتنی تعداد میں میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا اور اس سے اس سے مجھے آپ کو نوجوان ہو آپ کو بھی خراج تحسین آپ کو بھی پیش کرتا ہوں میں ایک نیا ایک وہ پاکستان میں وہ پاکستان اپنی آنکھوں کے سامنے بنتا دیکھ رہا ہوں جو وہ پاکستان بننے جا رہا ہے جو علامہ اقبال کی خواب تھی اور جو قائد اعظم کی جد و جید سے بنا تھا ایک ازاد پاکستان حقیقی ازادی کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم میرے ساتھ نکل رہی ہے اور مجھے خوشی یہ ہے کہ صرف اس کے نوجوان نہیں نکل رہے بلکہ ہمارے بزرگ ہماری خواتین اور ہمارے بچے بھی تو فیصل آباد سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اسلام آباد کی آپ کی تیاری ہے کیا آپ تیار ہیں جب میں آپ کو اسلام آباد کی کال دوں گا آپ تیار ہیں مجھے یہ بتائیں لوگ کہتے ہیں بہت گرمی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان اگر اس کے لیے گرمی نہیں تو میرے نوجوانوں کے لیے بلکل گرمی نہیں ہے تو فیصل آباد میں آج ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ جب ملک کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا ایک سپورٹس بڑھ رہی تھی تاریخی ہم اس ملک میں پیسہ کٹھا کر رہے تھے ٹیکس کٹھا کر رہے تھے کسانوں کو وہ پیسہ ملے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسانوں کو اتنا پیسہ نہیں ملا انہوں نے اپنی پیداوار بڑھائی اس بار بھی چار فصلیں ریکوڈ ہوئیں چاول گنہ آلو اور مکہی ریکوڈ ہوئیں کسانوں کے پاس پیسہ آیا کسان خوش انڈسٹری گیارہ سالوں میں سب سے تیزی سے پاکستان کی انڈسٹری بڑھائی تھی تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سازش جو اس ملک کے خلاف امریکہ کے اندر تیار ہوئی اور یہاں میر جعفر اور میر صادق نے سازش کر کے حکومت کو گرایا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ سازش کر کے اب اوپر بیٹھے ہیں اب بتائیں کہ کیا آپ سے ملک سنبھل رہا ہے روپیہ ہر روز گر رہا ہے سٹاک مارکٹ گر رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور میں وہ ٹی وی چینلز اور میڈیا ہاؤزز سے پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں عوام کے اندر جاتے اور پوچھتے لوگوں کے سامنے مائک رکھے اور پوچھے کہ جناب ٹماتر کتے مہنگے ہوئے مرگی کتنی مہنگی ہوئی مرگی کی قیمت دگنی ہو گئی کیونکہ حمزہ شباز مہنگی کی کاربار میں ہے دگنی ہو گئی ہے اس کی ذرا جائیں لوگوں سے پوچھے پوچھے لوگوں سے اور جب آپ ٹی وی کا کیمرہ لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس تو آپ دو لوگوں سے دو چیزیں سنیں گے دو لفظ سنیں گے ایک ہوگا غدار اور دوسرا ہوگا چور اب مدینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس شہر اس میں جب ان کو آوازیں لگئی تو رانہ سناؤلہ یہ سن لو غور سے سن لو میں نے سمجھا اس نے صرف اٹھارہ قتل کی ہیں آپ پتہ چلا ہے بائیس قتل کی ہیں اس نے ان کی حکومت میں وزارت تب تک نہیں مل سکتی جب تک کوئی بڑا جرم نہ کیا ہو پرائیم منسٹر اور اس کا چیف منسٹر جو بیٹا ہے چوبیس ارب روپے تو صرف انہوں نے ایف آئی اے نے ان کی چوری پکڑی ہے نیب میں جو چوری وہ علید ہے اوپر سے ایک کوئی منشیات فروش وہ بھی زمانت میں وہ بھی کیبنٹ میں یعنی اور سب سے بڑا جو ڈاکو آصف زرداری وہ گوڈ فادر بن کے بیٹھا ہے اور بہر ملک جوٹا کانون سے بھاگا ہوا بگوڑا مفرور چور وہ لندن میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے پاکستان کے تو میرے پاکستانیوں فیصلہ باد کے بشعور شہریوں یہ ان لوگوں سے آپ نے میرے ساتھ اسلام آباد میں نکل کے اس ملک کو آزاز کر رہا ہے اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا فیصلہ باد اچھا فیصلہ باد گرمی تو نہیں لگ رہی دیکھیں آپ کا کپتان تو اپنی زندگی کہ کوئی بیس پچیس سال دوب کے اندر کرکٹ کھیل کے اس کو تو گرمی نہیں لگتی لیکن مجھے آپ کی فکر ہے تھوڑی سی ماشاءاللہ یہ قوم یہ جو پاکستانی قوم ہے ابھی اس نے اپنے اصل مقام پہ پہنچ رہا ہے ہمارا نظریاتی لیڈر علامہ اقبال علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس رس سے موت اچھی ہے جس رس سے آتی ہے پرواز میں کتائی فیصل آباد اس کا مطلب کہ غلامی سے بہتر موت ہے مجھے مجھے پتا چلا چند دن پہلے کہ بند قبروں میں سازش ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ عمران خان کا ہم کیا کریں ہم نے اس کو ساڑھے تین سال ہم نے ساری میڈیا نے مل کے پوری کوشش کی اس کو ختم کرنے کی سب سے مشکل پاکستان کی تاریخ کے معاشی حالات دیئے اس میں سے بھی نکل گیا پھر سو سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا برہان آتا ہے جو کرونا کا تھا ہندوستان میں تباہی آگئی پچپن لاکھ لوگ وہاں مر گئے کرونا سے معاشت ان کی بیٹھ گئی انہوں نے سوچا کہ اس پیسے تو نہیں بچے گا اللہ کا کرم ہے کہ اس سے بھی ہم نکل گئے بلکہ دنیا تعریف کر رہی تھی پاکستان کی کہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا کے عذاب سے نکلا اپنے لوگوں کو بھی بچایا اپنی معاشت کو بھی بچایا اپنی انڈسٹری کو بھی بچایا اپنے مزدوروں کو بھی بچایا ہسپتالوں کو بھی کہیں وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے ہسپتال بھر گئے اور جب وہاں سے بھی نکل گیا پھر معاشت بھی اوپر جانے لگی انڈسٹری بھی چل پڑی کنسٹرکشن انڈسٹری بھی چل پڑی کسانوں کے پاس بھی پیسہ آ گیا تو پھر انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی اور انہوں نے سوچا کہ جب گورنمنٹ گرائیں گے اس کی تو پاکستان میں تو جب بھی گورنمنٹ جاتی ہے لوگ مٹھائی بانتے ہیں جب بھی گورنمنٹ گئی ہے پاکستان میں مٹھائی بانتی جاتی ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ بجائے لوگ مٹھائی بانتے کے لوگ تو سڑکوں پہ آ گئے ہیں لوگ اس طرح نکلے پاکستان میں کہ میں نے تو اس ملک کی تاریخ میں اس طرح عوام کو سڑکوں پہ نہیں نکلتے دیکھا تو جب جب یہ دیکھا کہ اچھا یہ تو لوگ بھی نکل رہے ہیں اور خوف آنا شروع ہو گیا اسلام آباد کا کہ اسلام آباد میں عوام کا سمندرہ انہیں لگا تو فیصلہ کیا کہ اس طرح تو بات نہیں بنے گی اس کو دنیا سے ہی فارق کیا جائے تو میں نے اس لیے فیصل آباد کے لوگوں اور میرے پاکستانی قوم جو دیکھ رہی ہے میں نے اس لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے اس ویڈیو کے اوپر میں نے ایک ایک کا نام لیا ہے جو اس سازش میں ملوث تھا جو پچھلی گرمیوں سے سازش ہو رہی تھی ایک ایک کا میں نام لیا ہے اس ویڈیو میں زیاد زیاد حق کا جہاز جو گرایا گیا کسی کو نہیں پتا چلا اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ساری میری قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ اس سازش کے پیچھے کون تھا ڈاکٹر الوی پاکستان کے پریزڈن نے پاکستان کے چیف جسٹس کو خط لکھا اس نے وہ مراسلہ بتایا جدر امریکی ڈانل لو نے پاکستان کے سفیر کو واشنگڈن میں بلا کے دم کی دی کہ اگر عمران خان کو تم نہیں نکالو گے عدم اعتماد کو کامیاب نہیں کرو گے اس کے خلاف تو پاکستان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا دمکی دی اس نے سوچیں بائیس کروڑ کا پاکستان پاکستان کا منتخب پرائیم منسٹر اور ایک ہمارے امبیسٹر کو دمکی دیتا ہے کہ اپنے پرائیم منسٹر کو اور اگر تم نہیں نکالوگے جو سازش تھی عدم اعتماد کی تو پاکستان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر کہتا ہے کہ اگر اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی یعنی اعتماد کامیاب ہو گیا تو ہم سب کچھ ماف کر دیں گے ہم سب کچھ ماف کر دیں گے امریکی اور ڈونل لو تم ہو کون ہمیں ماف کرنے والے تمہیں شرم آنی چاہیے کہ وہ قوم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس قوم کے بننے کے وقت نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لائلہ اللہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ہم اوپر والے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کو خدا نہیں مانتے کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے فیسر آباد پھر سے سن لو پھر سے گھر سے سن لو ہم ہیں محمد مصطفیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی امت ہیں ہمارے عظیم لیڈر نے ہمیں آج سے پندرہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ مسلمان کسی کے سامنے نہیں جھکتا اس نے ہمیں یہ ہدایت کی تھی کہ لا الہ انسان کو غرط دیتا ہے ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے لا الہ انسان کی وہ زنجیریں توڑتا جو انسان کو بڑا انسان بننے سے روکتی ہیں خوف کی زنجیریں توڑتی ہیں پیسے کی پوجا کرنے والی جو بت ہے اس کو توڑتا ہے جو جو لوگ انسانوں سے ڈرتے ہیں سوپر پاور سے ڈرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں کیونکہ خوف کا بت توڑنا ایک انسان کو بڑا انسان بننے کے لیے سب سے زیادہ ضرور ہے تو نہ صرف نہ صرف باہر کی سازش اور اندر کے میر جعفر اور میر صادق کی وجہ سے چوروں کی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ساس آباد کیا ان ڈاکوں کی حکومت کو آپ تسلیم کرتے ہو امپورٹیڈ حکومت امپورٹیڈ حکومت کو ہم کسی صورت نہ تسلیم کر سکتے نہ کریں گے اور ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط کیا یہ ہماری بائیس کو لوگوں کی سب سے بڑی توہین ہے کہ ادھر سارے فیصلہ باد میں عظیم لوگوں کا شہر باشور لوگوں کا شہر ادھر اگر لیڈر سارے شہر میں رانہ سنا اللہ ملا ہے یہ کتنی بڑی توہین ہے فیصلہ باد کے لیے وہ صرف وہ صرف قاتل ہی نہیں وہ شکل سے بھی قاتل لگتا ہے توہماری توہین دیکھیں باپ بیٹا دونوں انڈر ٹرائل کیس چل رہے ایف آئی اے میں ایف آئی اے میں کیس چل رہے فیصلہ باد رگ اور سے سنیں میری بات مجھے دنیا میں ایک ملک کی مثال دے ایک ملک کی مثال دے جدر ملک کا پرائی منسٹر اور سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر انڈر ٹرائل ہو چوبیس ہرب روپے کا ایف آئی اے میں کیس ہو آٹھ ہرب روپے کا نیب میں کیس ہو اور ان کو ملک کے اوپر مسلط کر دیں ایک دنیا میں مجھے مثال دے دیں اس کی یہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کی توہین ہے یہ ہماری توہین ہے یہ یہ ہماری توہین ہی نہیں اگر یہ ہم تسلیم کر لیں یہ ہماری بربادی ہے آتے ساتھ ہی اس نے کیا کیا اس نے ایف آئی اے میں سب کو فارغ کر دیا جنہوں نے منت سے اس کا کیس بنایا تھا اور جو دو تفتیش کرنے والے آفسر تھے سلی فیصل آباد مجھے خطرہ تھا یہ ہوگا تو جو دو تفتیش کرنے والے ایف آئی اے کے آفسر ایک ڈاکٹر رزوان اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا اور وہ مر جاتا ہے فیصل آباد اور سے میری بات سنیں اور پھر جو دوسرا باپ بیٹے کا کیس کی تفتیش کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر نمان ازگر اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے میں آج میں آج پھر بڑی آجزی سے اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ سوہ موٹو ایکشن لے اس کے اوپر ہمارے اوپر تو آپ نے سوہ موٹو ایکشن لے لیا تھا ہمارے تو اتوار کو آپ نے پتہ نہیں اتنا ہم نے جرم کیا کیا تھا ہم نے تو صرف الیکشنز کا کہا تھا ہم تو کہہ رہے تھے بجائے سازش کے ایک چوروں کو پر مسلط کریں آپ الیکشنز کروائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دے کہ کس نے پاکستان کی قیادت کرنی ہے لیکن آپ نے سوہ موٹو ایکشن لے لیا تھا تو میں بڑے میں بڑی آجلی سے کہتا ہوں اپنے سپریم کورٹ کو آجلی سے کہتا ہوں کہ ایف آئی اے کے اوپر ایکشن لے سوہ موٹو ایکشن لے پتہ چلوائے کہ ڈاکٹر وزوان کو ہارٹ اٹیک کیسے ہوا اور یہ جو دوسرا نمان آسکر آسکر کو آسکر کو ہارٹ اٹیک کیسے ہوا میں آپ کے ساتھ سامنے انشاءاللہ وہ زیر کا بتاؤں گا جو اگر کھانے میں ڈال دے تو انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے لے کے آن گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارا سپریم کوٹ اس کو پر ایکشن لے کوئی اس کی مثال ہے کہ جو کیس جنہوں نے اربو روپے کا کیس کرنا تھا انہی کے اوپر لاکھے ان لوگوں کو بٹھا دے جن کے اوپر کیس ہے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر اس کی اجازت دی پاکستان میں تو پاکستان کے جیلوں کو کھول دو یہ جو غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ان کو نکال دو ان کی دو چھوٹی چھوٹی چوریاں ہیں کسی نے بینس چوری کی کسی نے موٹر سائیکل گھر میں فاقہ ہے بے روز گار ہے ان کو نکال لیں جیلوں سے اگر اتنے بڑے بڑے ڈاکو کو آپ نے نہیں پکڑنا اس لیے فیصل آباد اس لیے میں نے ٹیپ ریکارڈ کروایا اپنا ویڈیو ریکارڈ کروایا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ طاقتور کو پاکستان کی تاریخ میں پچتر سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ طاقتور کو ہمارا انصاف کا نظام طاقتور مجرم کو نہیں پکڑ سکتا اس لیے میں اپنی عوام کے اوپر چھوڑوں گا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پاکستان کی عوام آپ نے مجھے انصاف دلوانا ہے بتائیں آپ مجھے انصاف دلوائیں گے آپ نے میرے سے آج دو وعدے کرنے ایک کہ طاقتور قانون کے نیچے آئے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ 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 آج سے پندرہ سو سال پہلے کہا تھا فیصل آج سے پندرہ سو سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ قوم میں تباہ تب ہوتی ہیں جب چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے اور بڑے ڈاکو کو وہ ریاست نہیں پکڑ سکتی اس کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتی وہ انصاف نہیں کر سکتی جو قوم انصاف نہیں کر سکتی تباہ ہو جاتی ہے اس لیے میں میں نے آپ سب کو کہا کہ جب آپ وہ ویڈیو کسیٹ دیکھیں گے آپ نے سب نے مجھے اور اس ملک کو انصاف دلوانا ہے دلوانا ہوگے اور دوسرا آپ نے وعدہ کرنا میرے سے آپ نے میرے سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ آپ ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا کے سب سے عظیم لیڈر آپ نے کبھی بھی کسی قسم کی غلامی قبول نہیں کرنی تو میرے پاکستانیوں میرے غیور دلیر پاکستانیوں کبھی ایک اور وعدہ کرنا آپ نے کبھی کسی اس پارٹی کو ووٹ نہیں دینی جن کے لیڈروں کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو جب بھی کسی پارٹی کے لیڈر کا پیسہ جائداد اس کے محلات اس کے آفشور اکاؤنٹس ملک سے باہر ہوں گے وہ کبھی آپ کے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکے گا وہ اپنے پیسے کی غلامی کرے گا اور پیسہ اگر جن ملکوں میں پڑا ہے ان ملکوں کی غلامی کرے گا بلاول کو یہ جو نیا فورن منسٹر بنا ہے یہ جب یہ جب امریکنوں کو ملنے جائے گا پاکستانی سنو تو وہ جب ملیں گے جب بھی جب بھی میں کسی بھی پرائم منسٹر ہو کے کسی ملک کے سربرا یا وزیر سے ملتا ہوں تو پہلے مجھے سارا اس کے اوپر اس کا بائیو ڈیٹا ملتا ہے اس کی ساری ہسٹری ملتی ہے کہ اس نے کیا 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 کام کرتا ہے ماضی میں کیا کیا سارا کچھ پہلے میرے پاس آتا ہے تو جب بلاول ملنے جائے گا جائے گا وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ بوٹ کس کے ہیں بس بوٹ دیکھ پولیش شروع کر دیتا ہے تو یہ ہیں جو ہمارے ملک پہ مسلط کی ہیں اب انہوں نے ملک کو تو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں منگائی پڑھ رہی ہے روپیہ گر رہا ہے فورن ایکس چینج ریزرز گر رہے ہیں اب یہ جائیں گے امریکہ کے پاس اور شیال فیصلہ بات سن لو امریکہ کے پاس جا کہیں گے کہ خدا کے واسطے ہمیں بچالو کہیں گے کہ ہمیں خدا کے واسطے پیسے دے دو نہیں تو امران خان واپس آ جائے گا میرے سے ٹلائیں گے ان کو کہ خدا کے واسطے ہماری مدد کرو ہمارا دیوالیا نکل گیا تو جب امریکن اگر ان کی مدد کریں گے تو فیصلہ بات سن لو میری بات کبھی بھی امریکی مدد نہیں کریں گے جب تک وہ ان کے گلے میں زنجیر پوری طرح ٹائٹ کر کے نہیں ڈالیں گے وہ ان کو کہیں گے کہ پہلے تو ہندوستان کے ساتھ دوستی نہیں غلامی کرو کشمیر کو بھول جاؤ فلسطینیوں کے لئے مو نہ کھولو جو مرضی اسرائیل کرے فلسطینوں سے چپ کرو اگر روس تیس فیصد کم پہ تیل دے رہا ہے تو آپ نے نہیں لینا کیونکہ آپ ہمارے غلام ہیں اگر آپ نے تیس لاکھ ٹن گندم آپ کو ضرورت ہے آپ روس سے نہیں لے سکتے اگر آپ نے پاکستان کو اگر ایران سے سستی گیس ملے گی ہم نے آپ کو اجازت نہیں دی یہ اس کو کہتے ہیں غلامی ہندوستان ہمارے ساتھ ہزاد ہوا تھا آج روس سے تیل بھی سستہ خرید رہے آج روس سے ہتھیار بھی خرید رہے امریکہ کا سٹریجک الائنس میں بھی ہے لیکن امریکہ کچھ نہیں کہتا ہندوستان کو کیونکہ وہ ازاد ہے ہندوستان ایران سے گیس بھی خرید رہا ہے تیل بھی لیتا ہے لیکن ہندوستان کو وہ کچھ نہیں کہتے ہم ہمیں انہوں نے جو غلام بنائے ہوا ہے فتح کیے بغیر حکم دیتے تو اس لیے اس لیے میرے پاکستانیوں یہ آپ نے میرے ساتھ اسلام آباد اس لیے نکل لیا ہے کہ ہم نے امریکنہ کو غلاموں کو کبھی قبول نہیں کرنا فیصل آباد فیصل آباد آپ کو پتا ہے کہ علامہ اقبال نے علامہ اقبال نے اپنی جو شہری میں ہندوستان کے مسلمانوں کو غلامی سے نکال لے کتنی کوشش کی اس لیے انہوں نے کہا کہ اس رس سے موت اچھی ہے جس رس سے آتی ہے پرواز میں کتائی مولانا رومی مولانا رومی نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کو پڑھ دیا ہیں آپ اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں اشرف المخلوقات تو جب آپ کو اللہ نے پڑھ دیا کیوں زمین پہ چونتیوں کی طرح رہنگ رہے ہوں کیونکہ غلام غلام کی کوئی پرواز نہیں ہوتی غلام زمین پہ ہوتا اقبال کا شاہین اپنی زنجیریں توڑ کے اوپر جاتا ہے ہمیں اپنی پرواز کے لیے حقیقی ازادی چاہیے ہمیں لا الہ اللہ کو اپنے دلوں میں ڈال لائیں ہمیں فیصلہ فیصلہ بات کے غیور لوگوں ہمیں ان غلاموں سے آزادی لینی ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں ساری قوم اکٹھی ہو گئے یہ ان چوروں کے خلاف ان غلام وں کے خلاف یہ قوم یہ قوم کچھ بھی کر سکتی ہے یہ پیسے اکٹھے کر کے کرزیں اپنے واپس کر سکتی ہے جب ایک قوم بن جاتی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہمارے لئے مثال دی اس لئے اللہ نے کہا کہ اپنے نبی کے قدموں پہ سنت پہ چلو اور میرے پاکستانیوں میں نے اپنے ساڑھے تین سال میں جو مجھے سب سے زیادہ فخر ہے کہ میں نے جو میرے نبی صلی اللہ میرے یونائٹڈ نیشنز میں اٹھایا ہوا اس میں اٹھایا اور میں اور ہماری جماعت اور میری گورنمنٹ مسلمانوں کی تاریخ میں یونائٹڈ نیشنز کی تاریخ میں وہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے پندرہ مارچ کو انٹی اسلام فوبیا کا دن بنایا یونائٹڈ نیشنز مطلب کیا کہ اب یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ کیا کہ آزادی رائے کے آڑ لے کے آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے مجھے فخر ہے کہ میری حکومت تھی پہلی حکومت تھی واحد اور مسلمان حکومت جس نے یونائٹڈ نیشنز میں جو ہمارے بار بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب گستاخی کی جاتی تھی تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک انٹرنیشنل باڈی نے فیصلہ کیا کہ آپ ازادی رائے اور یا فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یہ نہیں کر سکتے تو میں اس لیے آج آپ سب کے سامنے فخر کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو سنت ہے وہ ہے ہمارا زندگی کا راستہ وہ ہے ہمارا روڈ میک اور انہوں نے ہمیں مدینہ کی ریاست میں یہ بتایا کہ اگر قوم نے اوپر جانا ہے اگر اس نے اگزیم قوم بننا ہے تو اس کو لا الہ اللہ حقیقی طور پہ اپنے دل میں لانا پڑے گا تو آخر میں فیصل آباد ساروں کو میں دعوت دے رہا ہوں سب نے اسلام آباد آنا ہے بیس کو میں انشاءاللہ آپ کو تاریخ بتاؤں گا وہ اسی مہینے میں کے اندر تاریخ ہے دن کون سا میں آپ کو بتاؤں گا تیاری ابھی سے شروع کر دیں اور ہم ایک چیز مانگیں گے ہمیں الیکشن کی ڈیٹ چاہیے نہیں تو ہم یہ قوم تب تک سانس نہیں لے گی جب تک الیکشن نہیں ہوں گے پہلے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام آباد آنا چاہیے لیکن جو نہیں آسکتے ان کو فیصل آباد میں نکلنا چاہیے فیصل آباد میں ہم نے نکل نا بتانے کے لیے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے اور میں آج یہاں اپنی ساری اقلیتوں کو اپنی مسیح برادری کو اپنے سکھ برادری کو اپنے جتنے بھی ہمارے ہندو ہم ہیں اس رب کی ہم اس رب کو مانتے ہیں جو ہے رب العالمین سب انسانوں کا رب اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے پاکستان سب کا اور میں سب کو دعوت دے رہا ہوں نکلنے کے لیے فیملیز کو خاص طور پہ خواتین آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے انشاء اللہ اسلام آباد میں آج اپنی ساری فیصلہ آباد ٹیم کو اس شاندار جلسے کی مبارک دیتا ہوں میں سارے اپنے امین ایز اپنے ایمپیز اور میں یہ بھی کہوں گا کہ فیصلہ آباد ویسے لوٹے بھی سب سے زیادہ فیصلہ آباد آپ اپنے 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 میرے سے آخری وعدہ کرنا ہے کہ کسی بھی اگر کوئی بھی لوٹا فیصلہ آباد سے جیت گیا میں فیصلہ آباد نہیں آنگا اس کے بعد پاکستان زندگا